اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید فرطن سب خیرید سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے زردہ جو کہ بنانے میں بہت ہی اسان ہے زردے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ڈیر پیالی میں نے چاولوں کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے ان کو بکھو دیا ہے جتنے چاول لینے ہیں اپنی چینی لینی ہے ڈیر پیالی میں نے چینی لیئے ساٹھ سے آٹھ چمت جو گی کے لیے ہیں میں نے اور یہ ساری چیزیں گانش کے لیے لیے ہیں انڈبز کو ایٹ کرنے لیے پانی کو میں نے بوائل ہونے کے لیے آدھ دیا ہے جب سے بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم چاول ڈالیں گے پانی میں بوائل آ جکا تھا اس میں میں نے چاول ڈال دیں گے بوائل ہونے کے لیے تین سے چار منٹ کے دوران چاول بوائل ہو جائیں گے پھر چاول ہاف بوائل ہو گئے تھے ان کو میں نے ڈرین کر لیا اب میں پین میں گی ڈالوں گی فلیر میڈیم رکھ لیں گی میں چار سے پانچ دوران نوڈا لے گے ان کو تھوڑا سا فرائے کریں گے سا ميڈیم رکھ لے گی سا ميڈیم رکھ لے گی سا ميڈیم رکھ لے گی ابھی اس میں ڈیر پیالی چنگیں آگ کریں گے اور پھلکل تھوڑا سا پانچ دوران اور پھلکل تھوڑا سا پانچ دوران چینی ملٹ ہو جائے گی چینی ملٹ ہو جائے گی شگر ملٹ ہو جو ہے اور جو تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا وہ بھی ڈرہ ہو چکا اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے موسیقی ہاں اٹھنا مکس کرنا شگر میں اچھی طرح سے اور پانچ منٹ کے لئے اسے کو کپ کرنا ہے مجھے چاول میں نے ہافت کوئل کیا تھا اور پاکی جو ہافت ہے وہ دم میں تک ہوتے ہیں چارلوں میں چینی اچھی طرح سے مچ ہو چکی ہے اس میں ہافت گلاس دودھ اٹھ کریں دودھ ڈالنے سے چاول جو ہافت کوئل ہونے والے رہ گیاں وہ زرہ جلدی ہو جائیں گے اور سوٹ بھی ہو جائیں گے اور سوٹ بھی ہو جائیں گے اور سوٹ بھی ہوتے ہیں اور سوٹ کی بیگی ریاں ہم اپنی برزی سے جو کلر چاہے ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر یلو ریڈ کر رہی ہے چاہے تو گرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں اس پر گانش کر لیے شرفیاں کریں گے کوکونار کشمیش اور پڑا اب بلکل لو فلیم پہ اس کو دام دے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں دام کو دیکھیں گے آپ اگر اس میں چاہے تو صرف یلو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی اور کلر بسند ہو تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت اس کی روک آئی ہے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر اور لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ